دلوں کو روانہ کریں کربلا آپ جانتے ہیں کہ جب کربلا انسان جاتا ہے اور علماء بھی بیان کرتے ہیں کہ پہلے جب جاؤ تو پہلے غازی عباس کے حرم جاؤ پھر اجازت لو پھر امام حسین کی جہرت کرو کیوں؟ کیونکہ عباس علمدار ہے عباس لشکر کا سردہ ہے آیت اللہ قاضی بھی یہ کہہ دیتے ہیں کہ پہلے حضرت عباس سے اجازت لیا کرو پھر امام کے پاس جاؤ ایسے نہیں جاؤ کیا کیا حضرت عباس نے ایسا کہ خود آئمہ حضرت عباس کی تعریف کرتے ہیں وقت نہیں ہے میرے پاس اگر کرتا ہوں اس کو بیان کروں گا آیت اللہ شمس الدین بیان کرتے ہیں کہ ایک عالمدین رات کو کربلا پہنچے حضرت عباس کے حرم گئے تو دروازہ بند ہو گیا تھا جا کر سو گئے خواب میں کیا دیکھا کہ امام حسین کا حرم ہے اور رسول خدا اور امیر المومنین علیہ السلام تشریف رکھتے ہیں ایسے میں ایک جوان آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ حضرت عباس نے ایک جوان کی صحت کی سفارش مانگی ہے آپ سے دعا کر رہے ہیں اس کے لئے رسول خدا نے کہا کہ اس کا وقت پورا ہو گیا ہے اب یہ بچ نہیں سکتا وہ کہتا ہے کہ میں نے عالمدین میں نے خواب میں پھر دیکھا کہ وہ وہ جوان دوبارہ آیا اور رسول خدا سے کہا یا رسول اللہ عزی عباس یہ دوبارہ آپ سے درخواست کی ہے کہ آپ اس کی شفاعت کرتے ہیں اس کے لئے صحت کے لئے بسے خدا کی بارگاز ہے صحت دلا حضرت عباس نے کہا کہ مشکل ہے اس کا وقت پورا ہو گیا ہے تیسری دفعہ وہ عالمدین کہتا ہے میں نے دیکھا غازی عباس خود تشریف لے آئے کہا کس حالت میں کہا دونوں بازو کلم ہوئے گئے آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے اور اسی حالت میں کہا یا رسول اللہ خدا نے میرا نام باب الحوائز کیوں کیوں میں حاجتوں کو دروازہ یا اس بچے کو صحیح کروا دے صحت دے گا یا میرا یہ نام مرسل لے لے اس کی ماں ہم سے متصل ہوئے گی ہے یہ عالمدین کہتے ہیں میں اٹھا اور رسول خدا نے کہتے ہیں خواب میں کہا کہ اے لی میں دعا کرتا ہوں آپ اس میں آمین کہیں خدا کی بارگاہ میں دعا کی کہتا ہے میں اٹھا اٹھ کر میں بھاگا میں حرم گیا میں نے خادم کو دیکھا خادم پھوچا کہ یہ بتا حرم میں کوئی ہے کہا کوئی نہیں ہے کہا نہیں کوئی تو ہوگا کہاں ہے یہ جو نجف کا بڑا قبیلہ ہے نا اس کا ایک ہی فرزند ہے اس کی ماں رات سے حضرت عباس کے ذریعے میں بیٹھی ہوئی ہے میں نے کہا دروازہ کھولو کہتا ہے میں اندر گیا اور میں نے اس خاتون سے کہا اے بی بی جا عباس نے تجھے تیرا بیٹا دینا دیا یا عباسی عباس ہم بھی خطاکار ہیں کناگار ہیں بیمار ہیں بہت سارے لوگ حاجتیں لے کر آپ ہی کی دروازے پر آئے رہے ہیں کس کے پاہل تھی معاب الحوائج ہیں آپ آپ کو تو دعائیں مانگی گئیں آپ کے لئے تو امام علی نے کتنی دعائیں مانگی کہاں کہاں سے جو ہے وہ آپ پیدا ہوئے ہاں عزیزان مہترم عباس نام ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے اہلِ حرم کو بڑا سکون تھا پس یہ تو تصور کرنے والی بات ہے نا سارے کہ وہ بہنیں جنہیں پتہ ہو عباس جیسا بھائی ہے تو ان کے ذہن میں کبھی تصور ہی نہیں تھا کہ ہاتھوں میں رسیاں بن لیں گی بازاروں میں پھر آئے جائے گا کبھی سوچا ہی نہیں تھا عباس کی بہنوں نے آہ زیادہ لیکن روزِ عاشورہ آئی آپ سنتے رہتے ہیں بھرحال میں زیادہ آپ کو مضائم نہیں ہوگا پس آنکھیں آپ کی نم ہو گئیں آپ نے گریہ کر لیا خدا قبول کر لے روزِ عاشورہ آئی ایک ایک کر کر چلے گئے ایک ایک کر کر چھانے لگے جب لوگ جنگ کرتے تھے کوئی نہ کوئی تو دشمن کے لشکر کو جو پیچھے پھیکتا تھا وہ غازی عباس تھا پیچھے اٹھاتا تھا ہمیشہ ایک مقام پر زہر ابن کین سے حضرت عباس کے سامنے آئے کہا عباس ایک بات کہوں حضرت عباس نے کہا یہ وقت نہیں کوئی بات کرنے کا کہا نہیں مجھے آپ کے بابا کی بات یاد آگئی کہا بابا کا نام لیا ہے تو کہو کہا آپ کو بتا ہے آپ کے بابا نے آپ کو کیوں مانگا تھا کہا یہ وہی دن ہے جس کے لیے مانگا تھا غازی عباس کہتے ہیں تم مجھے جوش دلا رہے ہو ایسی انگڑائی لی کہ گھوڑے کی لگا میں ٹوٹ گئے اور ایسا وار کیا کہ دشمنوں کی گردنیں اڑتی گئیں لیکن افسوس عباس کو جنگ کی اجازت نہ لی غازی عباس آئے امام حسین کی خدمت میں کہا مجھے جنگ کی اجازت دے کہا بابا کیسے دے تم ہمارے لشکر کے سردار علمدار ہو ہو سکتا ہے غازی عباس نے مڑھ کے دیکھا ہو کہا مولا لشکر کہاں ہے کہاں ہے لشکر اجازت نہ ملی نہیں ملی اجازت مگر کیا کریں بچوں کی پیاس ستری تھی کہ آج بھی جب آپ علم دیکھتے ہیں نا تو اس کے ساتھ مشکیزہ آپ کو اس بچی کی یاد دلاتا ہے جس نے چچا کو پانی کے لیے بھیجا بچی نے جب دیکھا کہ اتنے بچے پیاسے ہیں چھوٹا بھائی پیاسا ہے تو چچا کے پاس چچا بچے پیاسے ہیں کتنی عبید سے وہ آئی کہا اجازت دلا تو ہم پانی لے آئیں گے اجازت دلا دی اجازت دانے مہترم بھارال علماء بیان کرتے ہیں کہ جب بچی نے کہا ہوگا تو ہو سکتا ہے امام حسین نے کہا ہو بیٹا آپ کو اپنے بھائی کے لیے پانی چاہیے ہمارا بھائی گیا تو پلٹے گا نہیں یہی وہ اجازت دانے مہترم گئے میں مرائلوں کو تیہ کر رہا ہوں تیزی سے آگے کی طرف بس اپنے آخری جملوں کی طرف غازی عباس گئے غازی عباس پہنچے کوئی روک نہیں پایا عباس کو حضرت عباس نے پانی تک پہنچ گئے پانی تک پہنچے نا پانی کو ہاتھ میں لیا تو بیس سال پرانی اپنے بابا کی وسیعت یاد آگئی شبہ کس رمضان کو جب حضرت علی نے عباس کو بلایا تھا نا تو کہا بیٹا ایک وقت آئے گا جب پانی تک پہنچ جاؤ گے تو یاد رکھنا حسین پیاسا ہوگا اللہ وفا وہی وقت جب پانی دیکھا نا عباس نے تو عباس کو یاد آگا اللہ با وفا اور باپ پیاسا ہے کیسے پانی پیئے پانی کو پانی پہ مار دیا مشکیدہ بھرا مشکیدہ بھرا اب مقصد کیا ہے یہ پانی پہنچ جائے خیموں تک اب یہ مشکیزہ جو ہے وہ امید ہے مشکیزہ پانی تک بڑے آگے دشمن نے کوشش کی روکنے کی دایاں بازو شہید ہوا بایاں بازو شہید ہوا میں نے پڑھ لیا آپ نے سن لیا اللہ 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 خیموں کی طرف بڑھے جا رہے ہیں بڑھے جا رہے ہیں بڑھے جا رہے ہیں مقتل کہتا ہے اٹھ اٹھ کے دیکھتے رہے اب باز خیمیں کتنے فاصلے پر ہیں کیوں اس کو پہنچانا ہے پانی کو با وفا ہے نا وفا ہے وفادار کرنی ہے دشمن نے کہا یہ کونسی طاقت ہے جو اب باز کو روک نہیں پا رہی ایک نے کہا یہ مشکیزہ ہے تیر کھیچا مشکیزے کو نہیں اب باز کی امیدوں پر پانی پھر گیا مشکیزے جیسے ہی پانی بہا گھوڑا بھی با وفا تھا اس نے رخ موڑ لیا رخ موڑ لیا اسی عالم میں ایک لئیم نے تیر جو آنکھ میں مارا اللہ اکبر سن سکیں گے اجزان محترم آپ سنتے رہتے ہیں جب آپ کہیں جا رہے ہو نا تیزی سے اور آنکھ میں کچھ آئے تو کیا کرتے ہیں ہاتھ سے اٹھاتے ہیں اللہ اکبر اللہ کیسے نکالے ابھی اسی عالم میں تھے کہ ایک گرز لگا اور میرا مولا زین سے زمین میں کیسے آیا جب کوئی اوپر سے آتا ہے نا تو ہاتھوں کے سارے رکتا ہے اللہ اللہ کیسے آئی یہ کمائی ام البنین کی کیسے آئی یہ کمائی زمین جب وہ وقت آیا تو میرا چوتھا امام کہتا ہے کہ میں نے اپنے بابا کو دیکھا کہ جب میرے چچا باس کرے ہیں نا تو میرے بابا نے کمر پکڑی ہے کہا انکسرہ ظہر میری کمر ٹوٹ گئی اللہ اب باس کا گرنا تھا امام حسین کی کمر ٹوٹ گئی اب کس طرح امام نے اپنے آپ کو حضرت عباس کے بدن پہ پہنچایا عزیزان محترم جب کوئی اور گرتا تھا نا تو امام حسین مستقیم آتے تھے کیوں کیونکہ خیموں کی عبادت عباس کرتا تھا اب ایک نگاہ خیموں پر ایک نگاہ عباس کے بدن پر پہنچ گئے پہنچ گئے بس بچا جملے التماس دعا امام حسین نے اپنے بھائی کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا اللہ خون کو صاف کیا آپس میں تقلم شروع ہوا درخواست ہی کر سکتا تھا نا ہمیشہ کبھی بھائی نہیں کہا امام حسین مولا کہا مولا سے درخواست ہی کر سکتے تھے کیا درخواست تھے علماء کہتے ہیں کہ مولا سے درخواست کہ میرے بدن کو یہیں چھوڑ دیجئے گا میرے بدن کو آپ جانتے ہیں نا سارے بدن گنج شہدہ میں دفن ہے حاضی عباس کا نہیں ہے حضرت حرکہ بدن ان کے قبیلے والے لے گئے تھے آگے یہ وہ بدن ہے وہیں رہا جہاں کے را کیوں علماء کہتے ہیں کیوں حضرت عباس نے ایسا کہا کہ میرے بدن کو خیموں میں مت لے کے جائے کہا کہ کیونکہ عباس باوفا ہے بغیر پانی کے بدن بھی نہیں جانا چاہتا مگر کہتے ہیں کہ علاماء بیان کرتے ہیں نہیں کوئی اور بچا تھی کہا کیا کہا باس جانتا ہے نا اپنے مولا کو کیوں کہا تین دن کا بھوکا پیاسا ہے صبح سے لاشوں کو لے کر آ رہا ہے اب میں اپنے بدن کو کیسے کھو لے کر جائے کہا یہیں چھوڑ دو اب علم اٹھایا میرے مولا نے خیموں کی طرف رکھ کیا اب بچے امید سے ہیں کہ چچا عباس پانی لائیں گے اب بچی دیکھ رہی ہے جیسے ہی پہنچا دیکھا علم تو بابا کے ہاتھ میں ہے کہا بابا جان چچا عباس کہا بیٹا وہ وہی نیر کنارے رہ گئے